السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے کرم و فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کڑھائی ایک دم دیسی سٹائل سے ٹوٹل گھر کے مسالوں سے آرٹیفیشل ریڈیمنٹ مسالہ اس میں ہم کوئی بھی یوز نہیں کریں گے تو چلتے ہیں ہمیں اس کے لئے کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی تو چلیں جی ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا چاہیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے تین پاؤ چیکن اس کے ساتھ ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹاماٹر میڈیم سائز کے کٹ کر کے پانچ ہری مرچیں اور تین میڈیم سائز کے پیاز ادرک لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ہم نے تقریباً دیڑ چمچ لیا ہے تو یہاں ہم کڑائی میں ایڈ کریں گے آئل اسی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے پیسٹ کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن تو اس کو ہم اچھے سے ابھی فرائے کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج ہو جاتا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے مثالوں کے اندر ہم نے لیا ہے لال مرچ کا پاوڈر حلدی پاوڈر سوکہ دھنیا پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر زیرہ پاوڈر کٹیو ایلال مرچ تین سابت الائچی نمک یہ چیزیں لیے ہیں اور گرم سالہ یہ سب چیزیں میں نے تقریبا ہاف اف ٹی سپون لی ہے حلدی جو ہے وہ ون فورت ٹی سپون لی ہے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھونا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں پیاز میڈیم آج پہ ہی پکانا ہے اس کو ابھی یہ تقریبا دو منٹ ہو چکے تھے پیاز کو بھونے ہوئے تو اب اس کے اندر ایک پیالی ہم نے ایڈ کر دیا ہے پانی اب اس کو ڈھک کے اچھے سے پکنے دیں گے تاکہ پیاز بھی گل جائے اور ہمارا چکن بھی گل جائے تو جی یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ آل موسٹ گل چکے ہیں اب ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے تیز آنچ کر کے اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر کٹے ہوئے اور ثابت ہرے مرچیں اب اس کو فول آنچ پہ بھونیں گے تقریبا دو سے تین منٹ جب ہمارے یہ پیاز بھی اچھے سے گل جائیں گے اور ٹاماٹر بھی یہ دیکھیں آئل الگ ہو گیا ہے اور مسالہ جو ہے وہ چکن کے ساتھ الگ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈیڑ پیالی پانی کی ایک دم ایزی ریسپی ہے جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے آپ بھی بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں ہوتل سے لینا بھول جائیں گے ایک دم ہوتل والا ٹیسٹ ملے گا آپ کو یہ دیکھیں اس کو ہم نے تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھک کے رکھا تھا ابھی اس کو بھون رہے ہیں تو یہ وہ ہرا دھنیا ہے جو میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ کس طرح سے آپ کو اسے فریش رکھ سکتے ہیں اس دھنیا کو تو یہ دیکھیں بالکل فریش پڑا ہے دھنیا ابھی اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا اسی کے ساتھ چاہوں گی اجازت اللہ حافظ